اسلام علیکم میرا نام وکار زکا ہے ایک افسوس نہ خبر ہے جس کا ذمہ دار میں اور آپ ہیں جی ہاں میں اور آپ کبھی آپ نے غور کیا ہے مغربی ممالک میں لوگ انجان ہونے کے باوجود کس طریقے سے ایک دوسری کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں ہیلو ہائی کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستانی معاشرے میں جہاں اسلام کہتا ہے کہ سلام دعا کیا کرو سلامتی ڈالا کرو وہاں سلام دعا تو دور کی بات کیا آپ اور میں انجان لوگوں کی طرف مسکرا کر بھی دیکھتے ہیں اور اگر دیکھ لیں گے تو اگلا پوچھے گا بھائی کیوں مسکرا کر دیکھ رہے ہو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے سڑے بیٹھے ہوئے چڑ چڑے ہوئے ہوئے ہیں اور اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں خوشیاں دی ہیں ہم سوچتے نہیں اس سے زیادہ ہمیں چاہیے اس لیے ایک دوسرے کو کوستے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو لگتا ہے اس قسم کے چڑ چڑے سڑے ہوئے معاشرے میں جہاں ایک دوسرے کو لوگ مسکرا کر بھی نہیں دیکھتے وہاں یوٹیوب فیس بک پر ویڈیو بنانے والوں کو پرینکس کرنے چاہیے اچھا آپ جن کو نئی پرینکس پتا ان کے لیے بتا رہا ہوں پرینک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے چھپا کے کیمرہ لگایا اور اس کے بعد اپنا کوئی آرٹس یا ایکٹر کھڑا کیا وہ آنے جانے والے لوگوں کو تنگ کرے گا جن کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بات یاد رکھیے اس پر ان کو پتا ہی نہیں ہے بھائی ہمارے ساتھ ہو رہا کیا ہے کوئی ریکارڈنگ ہے کیا چیز ہے آپ نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا اور اس لیول تک تنگ کرنا ہے کہ وہ آپ کو تھپڑ مار دیں یا غصے میں آ جائیں کیونکہ یہ سین دیکھنے کے بعد ہی تو عوام کے چہروں پر وہ مسکرا ہٹ لے کر آتے ہیں اور پرینکس کرنے والے یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں ہم تو بھئی دیکھیں لوگوں کو ہسا رہے ہیں ہم تو انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں بھائی اس قسم کی انٹرٹینمنٹ اس قسم کے معاشرے میں ہونی چاہیے اور کسی نے مانگی ہے جی ہاں مانگی تو بالکل ہے لوگ دیکھتے ہیں جو لوگ اس قسم کے کانٹینٹ کو شیئر کرتے ہیں جو لوگ اس کانٹینٹ کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں آپ سب قاتل بن چکے ہیں لہور میں تین لڑکے لہور وائنز ان کے یوٹیوب چینل کا نام ہے اس میں سے ایک لڑکا ہے رانا زہر بلکل ایک ینگ سا بچہ جو ہے وہ صرف پرینکز کی نظر ہو گئے مقتول زہر حسنات اور صبور کے ساتھ سڑک پر لوگوں کو بھوت بن کر ڈرا رہا تھا اسی دوران جھگڑا ہوا نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور زہر موقع پر ہی دم توڑ گیا رات کو جب بنانے کے لیے گیا تو مجھ سے پرمیشن لے کے گیا دیر کے انٹے بعد جس جو لڑکا گاڑی چلا رہا تھا اسی نے مجھے کال کی ہے ان تینوں نے ملکے پلان کیا گوسٹ پرینک یعنی بھوت بنیں گے اور کسی کو ڈرائیں گے اور ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور جیسے اس طرح کی لاہور میں پہلے بھی ویڈیوز بن چکی ہیں جس میں ملین ویوز ہوتے ہیں تو ہمارے بھی ملین ویوز آئیں گے آپ لوگوں کی وجہ سے نئے آنے والے کانٹینٹ میکر سوچتے ہیں پرینکز میں زیادہ ویوز ہیں پرینکز میں زیادہ نمبرز آئیں گے اس لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اب کسی بھی قسم کا پرینک کرنا ہمارے معاشرے میں انتہائی خطرناک ہے اپنے سوشل میڈیا پہ سناپ چیٹ پہ ہزار دفعہ ریکویسٹ کر چکوں کہ بھائی سیٹلائٹ ٹی وی چینل پہ جب حنیف راجہ صاحب یہ شو کرتے تھے کیسا کے نام سے تو وہاں بہت ساری لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کانٹینٹ کو کنٹرول کرتے ہیں یہاں پرینکز میں آپ ہی ڈائریکٹر ہیں آپ کا دوست پروڈیوسر ہے کوئی آپ کا ہی جاننے والا کیمرہ میں نے ہم عمر لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی یہ چیز کا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے جو لوگ پرینکز کرتے ہیں ابھی دکھر آپ بچے ہوئے ہیں اللہ کا شکر عدا کریں جو لوگ ان چیزوں کو شیئر کرتے ہیں آپ سب نے ایک بچے کا قتل کیا ہے پرینکز والوں کے لیے ایک بات میں بتا رہا ہوں دیکھو بھائی یہ کوئی انٹرٹینمنٹ مانگ نہیں رہا آپ سے کسی نے نہیں کہا آپ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کر رہے ہو آپ کو کسی نے نہیں بولا کہ یہ ویڈیو بناو کس نے کہا ہے بھائی آپ اس قسم کی انٹرٹینمنٹ دو جس میں آپ کی جان کو خطر ہے ارے بھائی اپنے گھر والوں کا سوچو ایک منٹ مذہب کے لیاس سے بھی سورہ حجرات اٹھا لیں اس میں مزاک اڑانا منع ہے ایک دوسرے کا نک نیم رکھنا تک منع ہے آپ تو عام آدمی کو تنگ کر رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تو پرینک کر رہا تھا اب جس نے قتل کر دیا ہے اس کا اب قتل کرنے کے بعد وہ کہہ دے گا سیلف ڈیفنس تھا آپ کہیں نقصان ہوگا میرے بھائی اور نہ آپ کو اس کے بدلے کوئی نشانے ہیدر ملنے والے ہیں نہ اس کے بعد آپ کو کوئی یاد رکھے گا اگر آپ کسی کے ساتھ پرینک کرتے ہیں قانونی طور پر یہ جرم ہے چھ مہینے کہہ دو سکتی ہے پبلک نویسنس کا پورا ایک قانون موجود ہے اور اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی میں نے تو صرف مزاق مستی کی ہے یہ کسی قانون میں نہیں ہے کہ بھائی مزاق مستی ان فیکٹ آپ اگر کسی کی تصویر بھی کھینچتے ہیں اور اس نے کمپلین کر دی میری تصویر کھینچی ہے تو آپ کو ایک سال قید ہو سکتی ہے تو اپنے لاز نہ بناو اور یہ نہ سوچو پاکستان میں دیکھو کیا ہو رہا ایک کسی نے لکھا ہوا ہے گرو اپ پاکستان کیا ہوگی ارے ایک فضول حرکت کر رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ ایک ساتھ گرو اپ تو میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے ایسی ویڈیوز کو شیئر نہ کریں ایسی ویڈیوز کو نہ دیکھیں ورنہ آئندہ بھی لوگوں کی جانے جاتی رہیں گی پرینکس کسی بھی قسم کا ہو اننون آدمی کے ساتھ مزاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ موت کو دعوت دے رہے ہیں اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہزاروں لوگ پرینکس کے ویسے مر چکے ہیں تو بھائی وہ کام یہاں کیوں شروع کر رہے ہو جس کی ویسے آپ کی اپنی جان جائے گی آپ کے گھر والوں کا نقصان ہوگا اور ویسے بھی پرینکس میں کرتے ہوئے آپ کو تھپڑ بڑھ رہے ہوتے ہیں جو پرینک بچارہ اتنی مشکل سے کانٹینٹ بنا رہا ہوتا ہے اس کی بیزتی ہو رہی ہوتی ہے یہ بیزتی لینا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے آپ کے لیے اچھا بھئی وکار زکا غلط ہے ٹھیک ہے کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ دینا کہ وکار زکا آپ نے بالکل غلط بات بولی ہے پرینکس ہوتے رہنے چاہیے